موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی میں ہوں ایاز مورس اور آپ جانتے ہیں میں آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتا ہوں جو اپنی فیلڈ میں اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں بلکل گراس فٹیبل سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے شعبے میں نام بناتے ہیں آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں عرصہ دراز سے میں ان کو جانتا ہوں ٹریننگ کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور خاص طور پر انجیو سیکٹر میں بہت زندہ کام کر رہی ہیں ان کی آج کہانی کے بارے میں کن پروجیکس کے ساتھ وہ اسوسیٹ ہیں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے منور سلطانہ صاحبہ اور نیشنل پروگرم کوڈینیٹر ہے وہ اے آر سی پوجیک ہے جو آئی ایلو کا ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے ہم سب سے پہلے تو تھنکیو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کیسے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے جی آج تکریباً دو سال کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کو ہم نے جو لیبر مائیگریشن پر تریننگ دی تھی اور اس کے بعد آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رہی ہے جی بہت خوشی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیے اور آج پھر ہمارے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت سارے جنرلیسٹ جو دوست ملے جنہوں نے منٹر ملے جنہوں نے بہت گائیڈ کیا میں آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہاں آپ کی پیدائش ہوئی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور پھر آپ لرننگ انڈیویلپمنٹ سیکٹر میں یا کیسے آئے بہت شکریہ آس میری پیدائش اسلام آباد میں ہوئی اور میری تقریباً ابتدائی تعلیم تھی اسلام آباد میں ہی ہے سکولنگ کے بعد کالج لائف بھی میری اسلام آباد میں ہی ہے کاجازم یونیورسٹی میں میری اٹمیشن ہوا انتھرپولیجی ڈپارٹمنٹ میں اگرچہ میری خواہش تھی ٹیچر بن لیں کی لیکن شہز زندگی نے مجھے یہاں ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں لے کے آنا تھا تو چونکہ میں نے بی ایک اگزام کی بعد اپنے ٹیچنگ کا کورس بھی سٹارٹ کر دیا تھا میرے گھر والوں کی بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی زندگی میں آلا مقام حاصل کروں میری امی اور میرے جو پیرنٹس دونوں کا بہت میرا خالے زندگی میں پوش فیکٹر ہے انہوں نے میرا فارم جمع کروایا انتھرپولیجی ڈپارٹمنٹ پر میرا ٹین میں میریٹ میڈس پر میرا سکالرشپ پر نام آیا اور پھر وہاں سے میری زندگی کا رخ بلکل بڑا گیا میں سائکالوجی میں بہت زیادہ انٹرسٹیٹ تھی لیکن کیونکہ اس وقت ہماری یونیورسٹی میں وہ سب سب ایٹ آویلیبل نہیں تھا تو میں نے انتھرپولیجی میں اپنا ماسٹرس کمپلیٹ کیا اس کے بعد میری جو پہلی جوب تھی پاپولیشن کانسل جو کہ ایک سرچ بیس انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے اور چونکہ مجھے گھومنے پھڑنے کا بہت شوق ہے تو اس ریسرچ آرگنیزیشن میں مختلف جگہوں پر سروے کرنے کے لیے مجھے بہت اچھا موقع ملا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے جا کے میں لوگوں کے ساتھ ملیے لوگوں کو جاننا ڈیفرنٹ کلچرز کو جاننا ڈیفرنٹ جگہوں کو ایکسپلور کرنا اور ان کی زندگوں کے بارے میں مجھے لان کرنے کو بہت اچھا موقع ملا اسی طوران مجھے ایک سکولرشپ آفر ہوئی اوزیڈ کی طرف سے جو اسٹریلین گرمنٹ کے ہوتی ہے اس پہ بھی میں نے اسی مزاق مزاق پہ اپلائے کر دیا اور میلے سلاکشن ہو گئی یہ 2002 کی بات ہے اور جو میں آسٹریلیا گئی ہوں وہاں پر ون اپ دو بیسٹ یونیورسٹی کینبرہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں وہاں پر پاکستان سے ٹین سکولرشپ تھے اور آئی بون اپ دو کو سکولرشپ اس پہ کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی ہوسٹل میں رہنے کا ماں کبھیلہ اور بلکل ایک نئی جگہ پہ لیکن میرے خیال ہے کہ اس نے اس ایکسپیرینس دنگی میں بہت چینج لے کیا بہت سادہ مجھ میں کانفیڈنس بیدا ہوا اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ کی سکیل اور جو دنیا کے میرے خیالے مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہم آن کیمپس ایک ہوسٹل میں ساتھ رہتے تھے پڑھائی تو ساتھ ساتھ تھے لیکن ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ایکسپوئر ہوتا ہے ساہ زندگی گزارنا ابھی تک ان سب کے ساتھ میری دوستی ہیں وہ میرے خالے زندگی میں بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا وہاں سے واپس میں آئی تو میں نے آئیلو کے ایک ایک ایڈ دیکھا اس پر بنیا اپلائے کر دیا اس پہلے میرا ریسرچ کا ایکسپیرینس تھا لیکن اس کے بعد پھر آئیلو میں جوب آفر ہو گئی اور جو میرا پہلا پروجیکت تھا that was on women's ectomic empowerment پہلیشن کانسل میں میرا کام زیادہ تھا reproductive health پہ تھا adolescence پہ تھا education sector میں تھا اور یہاں اگر انٹاری دیفرنٹ تھا لیکن I took that challenge اور شروع میں مجھے تھوڑی مشکل بھی ہوئی کہ labor subject کو سامجھنے میں لیکن آہستہ آہستہ I just learned and adapted اور جیسے آپ کو بتایا کہ اس دوران پھر مجھے workers organization کے ساتھ کام کرنے کا موقع بیلا employers organization کے ساتھ کام کرنے کا موقع بیلا اس سے میرے خالے میری زندگی میں بہت چین جایا مجھے جو پورا employment کا پورا world of work ہے اور جو workers کی زندگی میں کون کون سے challenges ہوتے ہیں خاص طور پر جو خواتین ہماری labor force میں نہیں آ پاتی یا جب آ جاتی ہیں تو ان کو کن challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لئے ہم کیسے کی زندگی میں آسانیہ پیدا کر سکتے ان چیزوں پر ہم نے بہت کام کیا اس کے بعد پھر ایک اور ہمارا پروجیکت تھا gender equality for decent employment اس پہ میں نے اپنی skills جو vocational skills enterprise development value chains اس پہ میرا بہتا کام کرنے کا موقع بلا مجھے starting from گلگت بلتستان بہت سارے لوگوں میں ہم نے skills training کے بہت اچھے اچھے models پر اپنے پر اسٹابلش کی fashion designing سے لے کے hospitality management value chains in apricot value chains in wool دنیا جان کے میرا خالے ہم نے اس میں بہت بہت ہی ڈیورس کے سام کا experience مجھے ملا آپ سے میرے ملاقات ہوئی اس وقت میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی جو کہ لیبر مائلیشن سے لائے رہی تا اور وہ بھی میرا خالے کہ پاکستان میں اس پہ بہت کام کام ہو رہا ہے بہت اپنی نویت کا بہت ڈیفرنٹ پروجیکٹ تھا مجھے بھی شاید ان تمام اداروں کے مطالق نہیں معلوم تھا نہ مجھے پتا تھا کہ safe and regular migration کیا ہوتی ہے اور ہمارے پلک سے اتنی بڑی تعداد ہے more than 10 million وہ لوگ جو ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں جو کچھ سیکھا وہ لوگوں کو پہنچایا اپنی ٹریننگ کے ذریعے ہم نے میڈیا کے ساتھ ٹریننگ کی ورکرز کے ساتھ ٹریننگ کی ایون یونیورسٹیز کے ساتھ ٹریننگ کی تو مجھے لگا کہ ہم نے اپنا پیغام کر کسی کو ایک تک بھی پہنچا دیتے ہیں اور کوئی بھی بندہ کسی سب ایجنٹ کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے یا وہ ٹرافک نہیں ہو جاتا اسماغل نہیں ہو جاتا تو میرے خیال ہے کہ ہمارے جو مقصد ہیں کہ صحت تک پورا ہو جاتا ہے صحیح بہت زبردست بڑا ڈائیورس آپ کے ایکسپیئنس رہا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ انٹرنیشنل آپ کو ایکسپوجر کرنے کا موقع ملا پاہر لوگوں کا دیفرنٹ کلچر کی لوگوں سے ملنے کا پھر انٹرنیشنل اورگنیشن کے ساتھ کام کریں کتنا آپ کی جو پرسنل گرومنگ ہوتی ہے آپ کی پرسنل ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے اس میں کتنا امپورٹن ہوتا ہے اور آپ کے کریرے کے لیے کتنا بوسٹ ملتا ہے جی بالکل میرا خیال ہے کہ جیسے جو میں نے آئیلو میں کام اپنا شروع کیا تو یہاں پر جو ہمارے مجارٹی جو ہمارے کنٹری ڈائریکٹر ہوتے ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ کارڈینیشن ہوتا ہے اس میں آپ کی بہت لرننگ ہوتا ہے آپ کا کانفیڈنس بہت بلد ہوتا ہے ادر ویس میرے خیالے ہم اپنی ارگنیزیشن میں اپنی لوکل لینگویج میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری لوکل لرننگ ہوتا ہے لیکن when you get انٹر اکٹنگ with the انٹرنیشنل ایکسپورٹیز تو اس سے آپ کا بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا آسٹریلیا میں میں نے ایک سال گزارا اس میں میرا بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اس کے ساتھ ساتھ جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا وہ ہوائی جانے کا تھا اور جو میرا پہلا انٹرنیشنل ڈائیوہ تو مجھے لگتا ہے اس سے میری زندگی میں بہت فرق پڑا اور اسی طرح سے دیورنگ بطلب آئی این لو پپولیشن کانسل بہت ساری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا جن میں بینککوک ہے اس میں ہمارا اٹلی میں ہمارا ٹیورینڈک ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پر ہمارے ٹو ویکس کے کبھی ٹری ویکس کے کورسز ہوتے ہیں وہاں جانے کا مجھے میں کمیلا جنیوہ بھی اس کے علاوہ انڈیا میرا کئی دفعہ جانے کا بہت کمیلا ہے کیونکہ دیلی میں ہی ہمارا کنٹری آفیس کی ٹیم بیٹھتی ہے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا پھر جیسے ابھی یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ایشیا ریجنل چار لیبر پروجیکٹ ملٹائی کنٹری پروجیکٹ سے پہلے جو ہم پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں وہ ہمارا پاکستان میں ہوتا تھا اس سے میرا خیال ہے کہ جو کمپارٹیو ایڈوانٹیج ہے ہمارے جو ٹیم کے لیڈر ہے مسٹر جوانی انہوں نے اپنی ٹیم کو جس طرح جوڑ کر رکھا ہے ہماری تقریباً ہر مہینے ایک منتلی میٹنگ ہوتی ہے اور تقریباً ہر سال میں دو یا تین دفعہ ہماری تمام کنٹریز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ملک کی جو ہماری پراؤگریس ہے جو ہماری لرننگ ہے اس کو ان تک پہنچانے میں اور ان کے جو لرننگ ہے ان سے ہمیں برخالے بہت بینیفیق دیتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کا ایکسپوریر ہوتا ہے اگرچہ کوویٹ کی وجہ سے ہم ان دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکے لیکن اٹلیس میرے خیال ہے ٹیکنالوجی نے یہ ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کر دیا ہے بلکل صحیح بہت زبردست اور ابھی کیونکہ ہم جو یہاں پر موجود ہے جو آج پروگرام بھی ہوا کہ چائر لیبر جو ہے سپیشلی جو ایشیوز ہیں اس حوالے سے چیلنجز کیا آتے ہیں جو چائر لیبر کے حوالے سے جو بچوں کا اور سپیشلی جو ویس مینجمنٹ کے حوالے سے گاربیج اور کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس میں بچوں کی بڑی تعداد ہے جو کام کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا فائنڈنگ ہے کہ اس میں کس طرح سے اس میں جو حکومتی ادارے ہیں مخلیف ادارے ہیں جیسے آئی ایلو ہے دوسری ادارے ہیں سارے مل کے کام کریں اور اس ہم پروجیکٹ میں یا اس کام میں بچوں کو جو ہے وہ سیف مستقبل دے سکیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں بلکل صحیح جی ایک تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ بلکل نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت ساری developing countries میں چائر لیبر بہت بہت مسئلہ بن گیا ہے اور چونکہ پاکستان نے عالمی سطح پر ہماری بہت سارے international conventions ہیں ان کی توسیق کی ہے جن میں سے United Nation کا conventional rights of child ہے اسی طرح سے ILO کے conventions ہیں ہنڈرڈ ون تری ایٹ ون ایٹی ٹو پھر بانڈیڈ لیبر فورس لیبر اور میرا خواہل ہے جو ہمارا SDG 8 ہے جو کہ ہم نے ہمیں 2025 تک ہم نے کمیٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان سے child لیبر کا بانڈیڈ لیبر کا اور جو human trafficking اس کا خاتمہ کریں گے لیکن جس حد تک ہمیں آئیس کو اگر تھوڑا سا ایسیس کروں تو معاملہ کی جو اس کا magnitude بہت بڑا ہے ہمارے resources کم ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک اپنے اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ اور ایک coordinated approach کے ساتھ بلکر کام کریں جیسے ہم نے آپ کے ساتھ میڈیا کی ٹریننگ کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ child لیبر ایک isolated issue نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں اس میں کون سے ادارے ایسے ہیں جو کیس کو prevent کرنے مدد دے سکتے ہیں کون سے ایسے ادارے ہیں جو کیس کی اگر کیونکہ protection کا مسئلہ ہے تو کون سے ایسے ادارے ہیں جو کی child کی protection کے لیے مدد کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے social protection کے program جن کو ہم سماجی تحفظ اور بہبود کے program کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ prevention site پہ اگر ہم بہت سارے غریب خاندانوں کو ان پروگرامز کے ساتھ مستفید کر سکے ان سے connect کر سکے تو شاید ان کی زندگی میں تھوڑا فرق پڑ سکے کیونکہ جب تک میں فیلڈ میں ملی ہوں لوگوں سے تو بہت سارے لوگوں کو پروگرامز کے بارے میں نہیں بتا جیسے ہم نے labor migration میں دیکھا تھا تو اس طرح لوگوں کو نہیں بتا میرا خیال ہے information جو ہے اگر صحیح قسم کی information صحیح ہاں ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو as a crying یا اس کو human rights کی violation نہیں سمجھتے اور جیسے ہم نے آج اس ایوٹ میں دیکھا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ poverty is the only reason لیکن میرا خیال ہے کہ اگر child labor poverty کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا تو اب تک poverty ختم ہو کیونکہ اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جو earning hands اور بہت سارے چیزیں جیسے آج ہم نے ڈسکشن میں دیکھا اور جب تک ہم یہ اس اپنے mindset کو چینج نہیں کریں گے کہ بچے earning hands ہیں parents کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے ان کی ذمہ داری ہیں ان کو پالنا ان کی تعلیم دینا ہمارا مذہب بھی اسی بات کی ذمہ داری سوچنا شروع کر جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا کما کر لے کر آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پر parents کو بھی sensitize کرنے کی ضرورت ہے سلسلے میں ہمارے جو لوگ ہیں جو کے لوگوں کی رائے کو influence کرتے ہیں ریلیجیس scholars بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہمارے ٹی وی پہ ہے بچے بچے کی ہاتھ موبائل ہوتا ہے مجھے لگتا کہ ہمیں چیزوں کو جیسے ہم کیمپین کرتے ہیں جیسے ہماری کوویٹ کی کیمپین کی سلا بزدکان کی جتنے زیادہ ہم بار 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 ریپیٹ کریں کیمپین کریں گے تک میڈیا 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 مدد بغیر ہم مکمل ساہی بلکل ساہی اور ضرور جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم چائیڈ لیبر کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں پاکستانی معاشرے میں لوگوں کو اپورچنٹیز ہیں جو چیلنجز ہیں اویرنس کی ایک بہت بڑا فقدان ہے جب تک اویرنس آتی ہے ہمارے لوگوں میں لوگوں کو جو زرائی ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں ان تک کیسے پہنچنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس میں میڈیا کا گردار بہت اہم ہے اور اسی زمداری کو سمجھتے ہوئے ہم نے آج یہ میسیج آپ تک پنچ آیا ہے امید ہے کہ آپ اس میسیج کو آگے بہت سارے لوگوں تک پنچ آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت آگیت اللہ حافظ موسیقی